نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الوقدت من لسانی یفقہ قولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم جو تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ان کا بھی صدقہ ہوتا ہے استغفار کرنا جسم کی ازا کا کفارہ ہے ہر روز انسان کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا کفارہ ہوتا ہے جو کہ انسان کو ہر روز دینا ہوتا ہے انسان پر واجب ہے تین سو ساٹھ جوڑوں کا کفارہ لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں اتنے اتنے مال و دولت نہیں کہ ہم روز یعنی تین سو ساٹھ جوڑوں کا کفارہ دا کریں صدقہ دیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا حال بھی ہمارے پاس ہے اس کے لئے ہمیں نفل پڑھنے چاہیے یعنی دو نفل روز کے ہمیں پڑھنے چاہیے یہ بھی ہمارا یہ صدقہ بندہ ہے کہ انسان ہر روز استفار بھی کرے اور ساتھ میں دو نفل بھی روز کر لیے یعنی چاہشت یا اشتاق کی جنماز ہوتی ہیں اس کے دو نفل آپ ازما کر دیکھ لیں کہ آپ کے جوڑوں میں درد ہے آپ کے جسم میں بہت زیادہ درد ہے جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہے آپ استفار کریں روز آپ دو نفل ادا کریں تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے شراب اور چاہشت کی نماز کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے پندرہ بیس منٹ بعد سے لے کر سورج غروب ہونے سے پندرہ بیس منٹ پہلے تک ہے یعنی جب سورج نکلتا ہے اسے پندرہ بیس منٹ بعد سے لے کر سورج ڈلنے سے پندرہ بیس منٹ پہلے تک اس کے ٹائم ہے اس وقت ہم یہ نفل ادا کر سکتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ نفل ادا کر لیتا ہے اس نے گرطن کو ازاد کرا لیا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے وہ چھوڑا لیتا ہے ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ انہیں بتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر صدقہ ہے بھی ایک نہیں انہیں یہ ذرا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جو ہمارے جوڑ ہیں تین سو ساٹھ ان کا صدقہ دینا بھی ہے یا نہیں ہم صدقہ کب دیتے ہیں ہم تب صدقہ دیتے ہیں جب ہمارا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تب ہم کوئی جانور بغیرہ زیبہ کار دیتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں کہ جان کے بدلے جان لیکن یہ غلط ہے صدقہ جو ہے وہ ہاروز دینا چاہیے اس طرح ہاروز کرنا چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفراللہ آپ ایک دفعہ جب اس تک پر اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنے جسم کے ایک جوڑ کا صدقہ دے رہتے ہیں جب دو دفعہ تک پر اللہ کہا اور دو جوڑوں کا صدقہ دے لیا جب تین دفعہ تک پر اللہ کہا تو تین جوڑوں کا صدقہ دے لیا اسی طرح انگر کوئی نماز بغیرہ یعنی نفن نہیں پڑھ سکتا تو وہ صدقہ یعنی صدقہ دے دے کوئی یعنی پیسے بغیرہ جس کے پاس مال و دولت اللہ تعالی نے جس کو دیا ہے وہ مال و دولت دے دے گا اور جو نہیں دے سکتا وہ استغفال کی کسرت سے یعنی استغفال زیادہ زیادہ کرے استغفال کے ساتھ امنا صدقہ دے دے اللہ تعالی نے اتنے حسان حسان طریقے ہمیں بتائے ہیں لیکن انسان پھر بھی غافل ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشراق اور چارش کی نماز کیا ہوتی ہے انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتی ہے جیسے تراوی اور کیام اللہی ایک ہوتے ہیں اسی طرح چارشت اور اشراق کی نماز ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہیں اگر آپ جلدی پڑھیں گے تو اس کو اشراق کہتے ہیں یعنی جب سورج نکلتا ہے مشہ کی طرف اسی وقت بڑھا جائے تو اس کو اشراق کہتے ہیں اور جب سورج اچھی طرح چمک جائے اس کو چارشت کہتے ہیں یعنی اچھی طرح سورج کی روشنی نکل آئے تو پھر آپ نفل پڑھیں تو اس کو چارشت کہتے ہیں لیکن ہیں یہ دونوں ایک ہی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو رکتیں آٹھ رکتیں چھے رکتیں یہ سب باپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں چاہے تو آپ دو رکتیں پڑھ لیں چاہے آپ چار رکتیں پڑھ لیں چاہے چھے پڑھ لیں چاہے آپ آٹھ رکتیں پڑھ لیں نفل میں آپ آٹھ رکتوں تک پڑھ سکتے ہیں اسی طرح استغفار جو انسان کرتا ہے اس کے لئے فریستیں بھی دعائیں کرتے ہیں قرآن میں آتا ہے سورة الغافل میں الَّذینَ يَخْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رُبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَةً وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيمْ عَزَابَلْجَهِمْ میں آپ سے پوچھوں گی کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے فریشتے اور ان کے علاوہ زمین کی ہر مخلوق اس کے لئے دعا کرتے ہیں وہ ایسا کون سا اتنا عظیم کام ہے وہ یہ کام ہے کہ ہم سب لوگوں کو دین کا علم بتائیں دین سکھائیں اچھی اچھی باتیں بتائیں جب ہم دوسروں کو دین کا علم سکھاتے ہیں تو فریشتے بھی ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اور زمین میں جتنی بھی ہیں چیزیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری ہمارے لئے دعا کرتی ہیں یہ تو سکھانے کی بات ہوئی اور سیکھنے والے کے لئے بھی کیا آتا ہے کہ جب طالبِ علم گھر سے علم سیکھنے کے لئے نکلتا ہے تو فریشتے اس کے قطموں کے نیچے اپنے پار بچھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص دل سے اس پر عمل کرنے کی توفیر قطاع فرمائے آمین